موسیس خواتین و حضرات فلائٹ نمبر پی کے زیرو زیرو سیون میں آپ کو خوش آمدی پی کے زیرو زیرو سیون اپنی اڑان کے لیے تیار ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کرسی کی پیٹی کس کے باندھ لیں کیوں کہ ہو سکتا ہے جہاز پڑے شکریہ یہاں پر ہم لیں گے آپ کی لائف کالز بہت سارے مزیدار سیگمنٹس لیں گے اور اس کے علاوہ کریں گے بہت ساری مزید کی چٹچہ آپ کے پسندیدہ ستار سے اس کے علاوہ میں سب سے پہلے most respectfully آپ کا انٹردکشن کراتی چلوں ہمارے دو کو ہوس سے برکت این ازمی ہمارے دو کو ہوس سے آپ نے بھی خوبی تاگیا بنا لیتا ہے کچھ نہیں پتا کچھ دوسرا بجائے نہ بجائے آپ کو بہت بہت خوش آمیلی آپ کے ساتھ ہم پہلی دفع شروع کریں yeah it's the first time and I think it's the last time no I think no it's the last time it's the first time exactly and you are most respectable person for us because you are standing here and we are sitting front of there and you are aerostease آپ ہوا میں اڑتی ہیں آپ کے پڑتوں ہی نہیں پھر کیسے ہوتے ہیں آپ لوگ actually وہ جو اڑاتے ہیں پلین میں اس میں آپ لوگ کے ساتھ ساتھ آپ ہوا میں اڑتی ہیں پہلے اڑتی تھے یا بھی اڑتی ہیں I ask you a very personal question I hope you give me an answer you are a merit یہ آپ مجھ سے آفیر پوچھے گا نہیں آفیر تو اس کی بات آگے بڑھانی ہے آگے بڑھانی ہے لیکن لوگ کال زیادہ کریں you are single you are double safari no you are not married na which type of husband you need it's a sorry with all the funk آپ کس طرح کا روزہ پسند ہے کم بالو والا یا لادہ بالو والا yeah normal بالو والا one song i have to deliver you i hope you like it one so what one song one song s-o-n-g you think soap no no your song is that تم سے ملے کی تمنہ ہے پیار کا ارادہ ہے اور ایک وعدہ ہے جانم جو کبھی ہم ملے تو زمنا دیکھے گا اپنا پیار ہو میرے یار ہو میرے یار ہو میرے یار بھائی آج ہمارا پیلا شو ہے جی 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 it's the first show پیلاٹ شو ہم دونوں بھی پیلاٹ بنے وے and first of all we give me an announcement I hope you don't mind please please go ahead yeah the announcement is that that seato پہ پاؤنا رکھیں بزرگوں کا اعترام کریں خواتین کو اسرار کریں اور کوشش کریں کہ street belt آخر وقت تک باندھے رکھیں کیونکہ ہماری ایروسٹیس ابھی نہیں آئی ہوئی ہے نہیں آئی ہوئی ہے نہیں آئی ہوئی ہے it's a new brand اچھا نہیں ایروسٹیس جو ہوتی ہے آپ اصل میں کبھی آپ ایروسٹیس بنی نہیں کبھی آپ نے جہاز میں دیکھا کہ ایروسٹیس آئی ہو اور بڑی ویسے میں نے یہ ضرور نوٹس کیا کہ آپ جیسے لوگ تنگ بہت کرتے ہیں ہم جیسے لوگ جیسے آپ ابھی کر رہے ہیں مجھے اچھا تو آپ ایروسٹیس تو نہیں بہت سے خواہش ایروسٹیس چاہتی ہی کہ ہمیں تنگ کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں آج آپ نے تنگ چون نہیں کیا نہیں نہیں ایسا کوئی بھی ایروسٹیس نہیں چاہتی especially آپ دونوں جیسے لوگ نہیں چاہتی اچھا یہ بتائیں کہ آج ہمارے ساتھ دور کون ہے یہ شو آگے چلانا ہے آج پہلا آج موسٹ رسپیکٹیبل گیسٹ کون کو نے پلیز ڈیلیورس exactly ہمارے پاس آج دو بہت موسٹ رسپیکٹیبل گیسٹ ہیں سب سے پہلے گیسٹ کو میں بلانا چاہوں گی اپنے شو میں آ چکے ہیں وہ ہاں باکیمرا کی طرف جانا ہے ہاں exactly جو ہے سید ہے در باسٹریزوی جو کی ڈیپیٹی پارلیمنٹ لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں لیٹس واکو بھی ہیں اپنے دے گا السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہی دارا اللہ کا بہت شکریہ سر آپ نے دے گا پائلٹ اس طرح کے اگر ہوں تو کیا ہوگا جہاز کا کیا شخص یا پائلٹ ہوتے ہیں اس طرح کے کبھی آپ کا پائلٹ سے پالا پڑا پائلٹ سے بہت پالا پڑتا رہتا ہے بہت زیادہ پڑتا رہتا ہے جہاز میں سفر کرتے ہیں کبھی سر آپ کو پڑتا ہے آپ کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ ہیدر آباد اس بھی سفر کر رہے کہ جہاز ہی چل رہا نہیں چل رہا ہوتا بہت سارے لوگ آتے بھی ہوگے کپٹنز کوئی دوست مل جائے تو پھر کوکپٹ میں سگرٹ پینے چلے جاتے ہیں آچھا وہاں چلتی ہے چلتی ہے کبھٹ پائلٹس کو اللہ دے آچھا اللہ دے کیا وجہ گیا اچھا کونسی والی سگرٹ اچھا سر یہ خالی اچھا سر لیکن یہ کہ وہ اپنا کوئی سائرن نہیں بچتا سگڑ پیتے تو سائرن میں بچتا کوئی سائرن نہیں بچتا اچھا سائرن نہیں بچتا بس اچھا 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 سر کبھی آپ کو خوش شوق ہو کہ میں پائلٹ بن جاؤں کبھی مجھے جی ڈی پی پائلٹ بننے شوق تھا جو چشما لگنے کی ویسے پر پورا نہیں ہو پایا اچھا آپ ٹیسٹ میں نہیں پاس ہو نہیں اس میں 6x6 آنکھیں چاہیے ہوتی اور میرے میٹرک میں ہی چشما لگ گیا تو پھر وہ تو اتنی جلدی چشما کیوں صحیح ہے اس کا بھی راز میرے پاس ہے اس کا بھی راز ہے تو اس سے پہلے جوالے راز بتائیں پہلے اس کا راز بھی یہ ہے کہ پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اردو لٹریچر میں بہت زیادہ انٹریسٹ ہے آپ نے معلومات کر رہا کی ہے اور ہم دونا کے بارے میں اچھا چلے سر سے باتیں تو اردو لٹریچر میں کیسے انٹریسٹ ہوا کونسی ایسی چیز تھی اتنا جو انٹریسٹ دی تھی بیچ میں کہ مجھے یہ والے شائر میں انٹریسٹ ہے یا اس پرانی اس کونسی ہسٹری کی چیزیں تھی جو آپ کو اتنے زیادہ انسپائر کرتی تھی یہ مجھے بھی ایکچلی ہے مجھے بھی بہت زیادہ انٹریسٹ ہوتا ہے میری والدہ ایکچلی کالج میں پڑھاتی تھی اور ان کا سبجک لائبریری سائنس تھا تو لائبریری سے والدہ کا تعلق رہتا تھا تو وہ اپنے لئے پڑھنے کے لئے کتابیں لاتی رہتی تو بچپن میں بس پھر ہم نے ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھنے ہی شروع کردی اور انٹریسٹ ڈیولپ ہوتا گیا پھر ہمی سے ڈیمانڈ کرنا لگے کہ فلاں کتاب اس طرح کر کے اس کے علاوہ سر اور کون کونسی کتابیں پڑھتے تھے آپ ہوتا تھے کہ اردو بجار سے بندہ لیا اپنے اور کونس کی بندہ ہوتا ہو نگا Airlines موحبا آپ empirical سے پھڑھتے ہیں موحبا وای یا فگر یا نرم مزاج کے غصے والا کہنا تو شاید ٹھیک نہ ہو مگر یہ کہ لیکن سر لوگ زیادہ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ غصے میں زیادہ رہتے ہیں میرا خیال ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی غصے میں رہنا اور سنجیدہ رہنے میں فرق ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ میری نیچر اوف جوب ایسی ہے کہ میں اپنی پارٹی کو رپیزنٹ کرتا ہوں اور اگر میں ٹی وی پر بیٹھ کر اگر غصہ کروں گا تو غصہ ایسا لگے گا جیسے میری پارٹی غصہ کر رہی ہے اگر میں ہسی مزاق زیادہ کروں گا تو ایسا لگے گا کہ میری پارٹی غیر سنجیدہ ہے تو مجھے in between the lines جو ہے وہ سوچ کر رہنے کر جب آپ کسی چیز کو رپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی ایسی مومنٹ کو رپیزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا بیہیور بھی ایسی دہنا پتا ہے اچھا سار دوسری بات ہم آپ کے گانا ڈیڈیڈیڈیڈ کریں گے یہ گانا بلکل آپ پر سوٹ کرتا ہے آپ کے آپ کی پرسنیلیٹی پر جو آپ کا مزاج ہے حالانکہ گانا آپ خود بھی بہت اچھا گاہتے ہیں اور پسیل جب آپ ہمارے شو میں آئے تھے آپ نے گانا اچھا گاہتے ہیں آپ کو اس کے کافی ریٹ لے لینے چاہیے تھے پلے والوں نے بہت پیسے کمائے اس سے وہ بار بار چلا جلا گئے آپ جو گائیں تو ایسا گائیے گا کہ اگلی دفعہ آپ پھر جب آئیں تو پھر ایک نیا گانا گائیں تو ابھی آپ سے گانا بھی سنیں گے لیکن پہلے ہم آپ کو سنائیں گے کہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں پیار ہم ہم ایک دوسرے کے لیے بے قرار ہم ایک دوسرے کے ماست مرنا اگر ہو ہے تیار ہم ہم ہے تیار ہم اچھا سر یہ بتائیں کہ کیونکہ آج کل جو حالات ہیں ہے تو آپ کو ڈر لگتا یا نہیں لگتا یہ بتائیں نہیں لگتا کیونکہ میں نے ایک دفعہ ایک سنا تھا ایک جگہ آپ کھڑے ہوئے تھے کافی لوگوں کے ساتھ تو کسی نے آپ سے کہا رہے ایدر بار اس بھی آپ یہاں کھڑے میں تو آپ نے کہا جب تک زندہ ہوں نظر آ رہا ہوں آتا رہوں گا ایسا ہی یہ میں نے اپنے محلے میں آپ کو دیکھا تھا ماں پر تو یہ آپ ڈر لگتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے میں نے اپنی گاڑی کسی شاپ کے بار کھڑی کی میں نے گاڑی کا خیال لگنا وہ کیا کہا کیوں تیری گاڑی مٹی کھا لیتی یہ گئے چیترنج کھیلتے تھے کیونکہ مجھے بچپن سے ہے بچپن سے کیا ہے بچپن سے ادھر سے ادھر گمانے کی عادت ہے آپ کو ماشترنج سوشنا دماغ کا کام ہے کیا خیال ہے جو آپ لوگ نہیں کر سکتے آپ لوگوں کا کام نہیں ہے یہ سر جیسے وہ میرے جیسے لوگ کا کام ہے جو ہمارا کام ہے پھر ہم آپ کو بتائیں گے ہمارا یہ شو جاری رہے گا اس میں بہت مزے مزے کے سیگمنٹ بھی ہوں گے ہماری ایک اور سیلیبری گیس کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے مگر یہاں پر لیں گے ایک چھوڑا سا بریک سٹے ودا